دیکھیں بہرحال اس معاملے میں میرے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس میں چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہو ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں جو ہے بہت سارے لوگ حوالے دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پسے منظر ہوتا ہے اور اس پسے منظر کو بھی سمجھا ضرور ہے جیسا کہ عیدگاہ میں ایک عورت اٹھی جس کے چہرے پر نشان تھا تو ہم جانتے ہیں نماز کے لئے جب عورتیں آئیں تو چہرہ ڈھاکنا نہیں سکتی کھلا رکھنا پڑے گا تو عیدگاہ کا مسئلہ ہو گیا ہو وہ ایک عام مسئلہ نہیں کہ عورتیں بزار میں صحابیات گمتی اور ان کے چہرے پر نشان ہوتا اور صحابہ ان کو دیکھتے تو میرے نزدیک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے یا کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس دلیل کے مطابق عورت کے لئے چہرہ کھلا رکھنا جائز ہو میرے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے اس کا چہرہ سوائے وہ جب حج کے لئے جائیں گی تو تب اسے کھلا رکھنا ہے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم حج کے لئے جاتی اور چہرہ کھلا رکھتی جب خافلے آتے تو کبھی کوئی ڈھاک لیتی اور پھر کھول دیتی تو اس سے پتہ چلا کھلا رکھنا اس کی اصل ہے اس لئے کہ کھلا رہتا تو ڈھاکتی ورنہ اگر ڈھاکنا اصل ہوتا تو ڈھاکی ہی چلتی پھر خافلے آئے اور خافلے جائے وہاں کے علاوہ کوئی دلیل میرے پاس موجود نہیں ہے یا میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں کسی عالم کا یا کسی مسئلک کا یہ معاملہ ہو کہ اس نے یہ جواز دیا کہ چہرہ کھلا سے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چہرہ تو خوبصورتی کی علامت ہے اور وہ مرکز ہے کشش کا اور اس کو ڈھاکنا تو بدرجہ اولہ ضروری ہے اس لئے کہ اسی کی وجہ سارے فتنے شروع ہوتے ہیں کبھی بھی کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا ہے کہ عورت کیا خوبصورت پہ رہا ہے فیدا ہو گیا میں اس پر وہ نہیں بولتا کسی کی نظر پہ نہیں ہوتی ہے کسی بھی انسان کی نظر کسی کیلئے پڑھیں گی تو کہاں جاتی ہے سیدھا چہرے پر اس کے تو چہرہ کشش کا مرکز ہے اور اسلام پردے کا حکم دیتا ہے صحابیات سے یہی عمل ملتا ہے صحابہ نے اپنی عورتوں کو ایسے ہی پردہ کرایا اب کوئی انسان یہ کہتا ہے تو اس کے پاس اس کے دلیل ہو میرے نزدیک تو میں کہوں گا چہرہ ڈھاکنا عورت کے پردے کا حصہ واجب ایند ضروری ہے اس کو یہ کرنا ہے اگر وہ نہیں کریں گی تو بہت سارے فتنوں میں پڑھ جائیں گی ملوث ہوں گی اور اس کے لئے بہت زیادہ تکلیفیں ہو سکتی دنیا اور آخرت کے اتماس جزاک اللہ خیر عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے شادید ہیں ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اڑا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا اور وہ بھی اس لئے کہ راستہ دیکھ سکیں یعنی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے چلتی تھی اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ازواج متحرات کے لئے ہے چہرہ لپیٹنے کا یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نامرہ سختی بولا جاتا ہے لیکن اس کے بغیر بازت کا جو سختیاں پڑھتی ہیں انسان پر وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کی عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں تو اس میں باز وقت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج متحرات کے لئے اور باز آئمہ کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حریفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے بھی آئمہ اکرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا در ہو وہاں چہرہ ڈھاپنا لازم ہے اور جہاں فتنہ نہ ہو تو جیسے یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ناک لیتے تھے کہ مثلاً آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوگا تو رخصت اور ہوگی اگر آپ سڑک پر چل رہے ہیں بھیر میں سے نکل رہے ہیں تو معاملہ اور ہوگا تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے بازے یہ کہا ہو یہ نہیں کہا گیا یعنی جتنے بھی یہ جو چار آئمہ ہیں ان میں سے اگر امام اکو حلیفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہو وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا تو اپنے آپ کو کھولے عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے چہرے کی کیا ضرورتیں پردہ کی وہ تو اپنے آپ چھائٹر ہوتا کیاں کوئی دیکھے فیدہ اٹھائے اللہ کے بندے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے اور فتنہ آنکھوں میں ہے چہرے میں اور اللہ نے حکم دیا اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُن دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر سے کھڑے ہو کہ پکارِ ذا سَأَلْتُمُوْهُنَّ فَسَلُوْهُنَّ مِمْ وَرَائِ ہجاب پردے کے بیچے کھڑا ہوگے بات کریں اور تیسرا پردہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کریں تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کریں سختی سے جواب دیں اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خامد یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجازت نہ دیں یہ سارے پردے کے حکام ہیں ابھی تک چودہ سو سال گزر گئے ہیں ابھی یا تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا باؤں کا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں چہرے کا پردے کا حکم ہی نہیں ہے ماشاءاللہ تو اچھا ہوگی جان چھوکی پھر تو عورتیں مزے کریں تو پردہ جو حکم ہے وہ ہائے کس کا پاؤں کا ہے اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے تو یہ ورائے ہجاب کا کیا معنی ہے کہ پردے کے بیچے بات کرو کہ کچھ مانگنا بھی ہو تو پردے کے بیچے مانگو تو پردہ تو ثابت ہو گیا اب وہ درمیان میں کھڑا ہو یا چہرے میں کھڑا مقصد تو فتنے سے بجنے کے لیے مرد آئے ایک مرد کا سطر کیا ہے اگر کوئی مرد یا عورت سطر کی پاوند نہیں تو کبیرہ گناہ ہے مرد کا سطر ہے ناف سے گھٹنے تک گھٹنا بھی داخل ہے گھٹنے کھولنا جائز نہیں ہے اور عورت کا سطر اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو عورت کا عورت سے پردہ وہ تو وہی جو مرد کا پردہ ہے ناف سے گھٹنے اور کمر بھی داخل ہے اس میں اور عورت کا جو مر سے پردہ ہے اس میں سطر میں چہرے اور ہتیلیوں کے علاوہ مرد کے سامنے چہرے سر کے بال میں نے پہلے کیا کہا تھا چہرہ یعنی چہرہ اور ہٹیلی کے علاوہ پوری بوڈی عورت کی قسم داخل ہے سطر میں غیر مرد کے سامنے اور بعض نے پاؤں کو بھی مستثنہ کی ہے پاؤں کو بھی خارش کی ہے لیکن حدیث میں بارال پاؤں ٹھاپنے گاؤں میں تو چہرہ اور ہٹیلیوں کے علاوہ عورت کے پورا جسم غیر مرد سے کیا ہے سطر میں چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے چہرہ چھپانا اس لیے ضروری ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے بات آ رہیے سمجھ میں تو جب فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہاں چھپانا جیسے بوڑی عورتوں کو اندیشہ نہیں ہوتا تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے حضور نے فرمایا اللہ کی لانت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی دنگی ہوتی ہے باریک اتنا لباس ہے یہ چست اتنا لباس دھیلا ڈالا ہونا چاہیے دمیز ہونا چاہیے لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہوئے اور پھر سینے پر اب ظاہر بات ہے کرتا پیدا ہوا ہے ڈھیلا ڈالا ہے پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے ان پر ایک اضافی اوڑنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر مکل مارگ لینا تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مذہر ہے پہلا چہرہ سب سے بڑا سب سے بڑا چہرہ اب جو لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے تو خدا کے بندوں پھر پردے کی ضرورت کیا ہے نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے وہ کہاں ہوتا ہے سب سے بڑھ کر مذہر اول کونسا ہے نسوانی حسن کا چہرہ ہی تو ہے اب میں شرم کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی شائری کے کچھ الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں یہ لبے لالین کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کئی اور ہوتے ہیں یہ عارضِ بلگون یہ کہاں ہوتے ہیں چہرے پر ہوتے ہیں یا کمر میں لگے ہوتے ہیں یہ چاہِ زقن تھوڑی میں اگر کچھ کھڑا پڑا ہوا ہو چاہِ زقن یہ تعریفیں جو شائری میں ہوتی ہیں یہ کہاں ہوتا ہے یہ مجھگاں کے تیر یہ کہاں ہوتے ہیں یہ نرگسی آنکھیں یہ کہاں ہوتی ہیں اور ستواں ناک یہ کہاں ہوتی ہے چہرہ ہی تو ہے سب سے بڑی اٹریکشن تو چہرہ اسی کو نہ چھپایا تو پھر اور چاہ چھپایا چونکہ آپ کو بتا ہے نا کہ اہلِ حدیث کے ہاں شیخ علبانی اور ڈاکٹر زاکی نائک یہ لوگ چہرے کے پردے کے کائل نہیں ہیں کہتے ہیں بہتر ہے لیکن نہ کریں تو کوئی حرج نہیں اسی طرح سے ایران میں جو امام خمینی ہے نا وہ کہتے ہیں چہرے کا پردہ افضل ہے لیکن اگر کوئی چہرے کا پردہ نہ کرے اور باقی پورے جسم کا کر لے عورت کیلئے جائز ہے میں کہتا ہوں نہیں اس نام میں چہرے کا پردہ نہ بھی ہوتا تب بھی آج کا جو پرفتن دور ہے اس میں اجدہادن چہرے کا پردہ ہونا چاہیے جس طرح کا فتن ہے تو مولا ہم یہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ چہرے کے پردے کے متعلق شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے اس کی طرح وضاحت کر دیں کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرہ چھپانا شریعت اسلامیہ کے اندر نہیں ہے اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چہرے ہی کہ چھپانا اصل پردہ بے بڑے بڑے اچھے پڑے لکھار دین ظاہر بھی نے جن کی نیتوں میں خرلنی چلو جو بے دین ہیں وہ تلگ ہیں وہ بھی بیچارے پرانے مجید کی سورہ جو رہا ان نور اس کی آیت اللہ ماہ ظہرہ سے مغالطہ میں پڑ گئے کیونکہ اس کی تفسیر حضرت سے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباد رضی عنہ اسی طرح صحابہ تعابی نائمہ سب کر چاہتے ہیں کہ موں اور ہاتھ ننگے رہیں گے گھٹوں تک اب یہ بات جو ہے نا اس کو بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اس کو لے کر وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ اور موں ننگے رہیں گے تو آپ کو تنگ کریں یہاں جو غرطی لگی نا کہ سورہ نور میں پردہ ہے درون خانہ کا اللہ شروع کرتا فکرہ یہاں سے کہ ایمان والو جب لوگوں کے گھروں میں داخل ہو تو سلام کہو اجازت رو پھر حکم ہوتا ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اپنے جو شرم ورح سے ان کو احجاز سے چھپائیں عورتوں کے لیے فوق ہو اس میں یہ بات آتی ہے گھر کے اندر کی بات ہی وہ شروع کو نہیں پڑا اس کو باہر لے آئے ساری تباہی ہو گئی بڑے بڑے امام عالم بھول گئے یہ صرف مولانا شہران طلالہ اور مولانا صلی اللہ صاحب دن ان کو اللہ نے یہ توفیق دیو کہتا ہے شروع تو پڑھو گھر کی بات ہے گھر میں داخل ہونا تو یہ یہ کرو اور اس سے یہ بات بھی حل ہو گئی کہ جو حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اس پر لوگ سوال کرتے تھے کہ جب تم کچھو چیرے ڈھکے ہونے چاہیے تو نگاہیں نیچی کرنے کا ساتھ پیدا کیا نظر آئے گا جس کی واضح ہے تو مولانا صاحب جیسے بھی لوگ اور بڑے بڑے جنہا ہار گئے نہیں بھائی چاندھ مور پر احساس ہے نہیں بات گھر کی تھی گھر کے اندر جو آئے گا نا جس شریف آدمی کا آپ آنے لیں گے رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا یہ آپ کا کام ہے کہ دیکھیں اندر آنے کے لائک ہے گا نہیں اس سے مو اور ہاتھ جو نہیں چھپاڑ گئے چیزی بات نہ دیور سے نہ جیور سے نہ پپی کے بیٹے سے خواب خاتاں گے نہ لوگ کو کرو پھر پران کا حکم گھر کے لیے ہے کہ مو اور ہاتھ ننگے رکھو مگر زینت کے ساتھ نہیں بان سمر کر میک اپ کر کے نہیں یہ چیزیں ہیں محرموں کے سامنے ظاہر کی وہ آگے حصہ تھا باہر جب نکلیں گے تو آئے گی سورہ کہ جب عورت نے جانا گھر سے باہر نکلنے تو اپنے بڑی چادریں نے اس کا ایک پلو اپنے آگے لٹکائیں تاکہ ان کے چیرے نظر نہ آئے اور پہچانا جائے کہ یہ شریف زادی ہیں ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہ کرنا یہ بات وہاں بیان ہوئی ہے کہ اے رسول اپنی بیٹیوں بیویوں مامروں کے عورتوں کو کہہ دے کہ گھنگٹ نکالیں وہاں تفسیر صحابہ تعبین سے یہ پورا چھپاتے تھے ایک آنکھ نگی رکھتے سے راستہ رہے تو گڑھ بڑھ کر دی کہ باہر کے پردے کو اور گھر کے پردے کو آپ اس میں خلط مزد کریں مقصر جواب بیران اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کی سورہ نور میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیش نظر یہ ہے کہ تمہارے جنسی معاملات میں بھی آخری درجے کی پاکیزگی رہے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ دین کی پوری ہدایت کا حدف کیا ہے پیوریفیکیشن پاکیزگی تو اس معاملے میں بھی ہمارا دین پاکیزگی کا تقاضہ کرتا ہے اس پاکیزگی کو سوسائیٹی میں قائم رکھنے کے لیے کچھ ہدایات کی ہیں اور وہ مردوں کو بھی کی ہیں اور کوئی میں اس کو پردے کا نام نہیں دیتا اس کی یہ کہ یہ لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا یہ لفظ خدا کے پیغمبر نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا جو صحیح تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاعات یا ملنے جننے کے آداب بتائیں ایٹیکیٹس بتائیں کہ اگر مردوں کو عورتوں کے پاس جانا ہے ملنا ہے کام کے موقعوں پر ملنا ہے تو کیا آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے تو اس میں دو باتیں تو وہ ہیں کہ جو مرد عورت دونوں کو کہیں یعنی ایک یہ کہ دونوں اپنی نگاہوں میں پستی پیغم کریں حیاء پیغم کریں نگاہوں کی پستی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نگاہیں نیچی کریں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہیں تارنے والی نہیں ہونی چاہیے خطو خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے یہ بات مردوں کو بھی کہی ہے اور ٹھوکر کو کہی ہے دونوں کو کہی ہے اور بالکل یقصہ الفاظ میں کہی ہے اگر آپ قرآن مجید کو سورہ نور میں نکال کے دیتے ہیں دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کو شرم گاہوں کی حفاظت در حقیقت ایک طرف تو ہی چاہتی ہے کہ کوئی جنسی میلان پیدا نہ ہو اللہ نے جس دائرے میں جنسی تعلقات کو جائز رکھا ہے انسان اس کے باہر مو مارنے کی کوشش نہ کرے اور دوسری جانب وہ یہ چاہتی ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں وہ اپنے لباس کے بارے میں احتیاط کریں اب لباس کے معاملے میں ایسی احتیاط کے جو شرم گاہوں کو ڈھانپنے والا ہو جو ہجاب پیدا کرتا ہو ان کے اندر جو نگاہوں کو آوارہ نہ ہونے دے تو اس کو قرآن مجید میں مردوں کے لیے بھی لازم کیا ہے عورتوں کے لیے بھی لازم کیا ہے یعنی وہ بھی اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اپنے لباس کے بارے میں مہداد رہیں مرد بھی اور تیسری بات ہے جو اصل میں صرف عورتوں کو کہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی شائق ہوتی ہیں کہ وہ آرائش کریں زیب و زینت کریں تقریبات میں بھی عام حالات میں بھی تو اگر انہوں نے کوئی غیر معمولی زیب و زینت کیا ہوا ہے تو اس کی نمائش نہ کریں یعنی یہ تین باتیں ہیں جو قرآن مجید میں بہت اجمال سے میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کا وقت نہیں ہے کہ تفصیل کی جائے یہ فرمائی ان کو آپ چاہیں تو پردے کا نام دے لیں چاہیں تو ہجاب کا نام دے لیں میں نے جو اپنے کتاب میزان میں ان کے لیے عنوان قائم کیا وہ وہی ہے کہ مورتوں اور مردوں کے ملنے جننے کے آدھا ان ایٹیکیٹس کا خیال رکھنے چاہیے یہ باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہیں یا رسول اللہ نے اپنی روایات کے اندر جس کی تاقید کی ہے ان کے علاوہ یہ برکہ اور یہ چہرہ ڈھانپنا اور یہ اس طرح کہ کوئی ایک بال نظر نہ آئے اور پالکی میں بیٹھ کے جانا یہ ہمارا قدیم کلچر تھا بڑی حد تک ختم ہو گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کہیں باقی ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے دین کی ہدایت اتنی ہے جتنی میں نے بیان پہتا ہے موسیقی